اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو گرامر کی ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو یہ آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر سنتالیس پر درج ہے تو اس میں ہے مصدر اور مشتق کے مطلقی ہے مصدر سے نکلے ہوئے اسم کو اس میں مشتق کہتے ہیں مثلاً کھانا سے کھانے والا کھایا ہوا لکھنے سے لکھنے والا لکھا ہوا اسم آئی مشتق مختلف قسم کے مثلاً خاصلی مصدر اسم فائل اسم مفعول اسم خالیہ اسم معوضہ مصدر کے اثر اور اس کی حالت و قیفیت کو ظاہر کرنے والی اسم اسم مشتق خاصلی مصدر یا اسم قیفیت کہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں خاصلی مصدر اسم مشتق ہر ایک مصدر کا خاصلی مصدر ہوتا ہے خاصلی مصدر بنانے کے لئے قواعد مقرر نہیں ہے کچھ مصادر سے وہ خاصلی مصدر بنتے ہیں مختلف مصادر میں خاصلی مصادر بنانے کے لئے کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں مثلاً مصدر ہے دوڑنا اسے خاصلی مصدر بنتا ہے دوڑ بکنا اسے بنتے ہیں بکواس خاصلی مصدر اس کا اڑنا اس کا خاصلی مصدر ہے اڑان اُبلنا اس کا خاصلی مصدر ہے اُبال پکڑنا اس کا خاصلی مصدر ہے پکڑ تولنا اس کا خاصلی مصدر ہے تول دکیلنا اس کا خاصلی مصدر ہے دکیل کودنا اس کا خاصلی مصدر ہے کود گرنا اس کا خاصلی مصدر ہے گراوٹ اب آپ کی درسی کتاب میں ایک سوال ہے آپ کی لئے وہ ہے مندر جازیل مسادر کی خاصلی مصدر لکھی مثلا ڈانٹنا ہے ہسنا ہے ہارنا ہے ناچنا لکھنا ٹوکنا کھریدنا اب آپ کی آپ کے لئے میں یہ حل کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو لکھ کر بھی ہے اس پر ڈانٹنا ڈانٹنے کا خاصلی مصدر ڈانٹ ہے ہسنا ہنسی ہے ہارنا ہار ہے ناچنے کا خاصلی مصدر ناچ ہے لکھنے کا خاصلی مصدر لکھائی ہے ٹوکنا کا ٹوک ہے کھریدنا کا خاصلی مصدر کھرید ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے اتنا کچھ آپ جڑتے رہی کتابوں کے ساتھ جڑتے رہی پڑھتے رہی اور ہم بھی آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے جب تک یہ لاغ ڈانو رہی گا کورونا کوویڈ نائنٹین کا تاب تک آپ کو ہم ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو یہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ اپنی کتابوں کے ساتھ جڑتے رہی وما علینا إلى البلاق جڑتے رہی